جب آپ اپنی یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لانٹو کریں گے آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو بلکہ وزیراعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں اگر وزیراعظم پاکستان جسٹس کو نوامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسٹ ہے قاضی علیہ السلطان قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے وہ ایک کسی سے پوچھ سکتا ہے جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں آپ بیسیکلی کانسٹیوشن کے گرنڈوں کو چھر رہے ہیں بنیادوں کو چھر رہے ہیں ہمارا عین پاکستان سپریشن آف پارس کے کانسٹ پر مستعمل ہے آزاد عدلیہ آزاد مخننہ اور آزاد انتظامیہ لیکن جب آپ نے انہائیس بیلنس چھر دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا لیکن کل کو پھر کوئی اور مولیوی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی اور بھوٹو کو ٹانگے گا کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے کیا آپ سخرو ہو سکو گے جواب سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی باؤں کی جوتی بنانا چاہ رہے ہیں میرے دوستو میرے بھائیو ہمارے دین کا کنسٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے 184-30 موٹو اس پہ حملہ ہے کیوں حملہ ہے کیونکہ آٹھ فروری کی ایڈیکشن میں جو ڈاکا پڑا اس پہ ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو 184-30 موٹو چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپائنٹ اپائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس اور پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کو دے لو اور ساتھ میں آئینی کورٹ کونسی آئینی کورٹ کس لیا آئینی کورٹ کس طرح کی آئینی کورٹ آپ مجھے بتائیے 2008 سے 2013 تک عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے راجع صاحب جب بھی مختلو فرمان رہے تھے سابق وزیراعظم آپ وزیراعظم نہیں تھے اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیراعظم نہیں تھے بیش میں شاید خاقان صاحب آگے اور اس کے بعد سولہ مہینے پھر آپ پہ کھٹے تھے شباز شریف صاحب وزیراعظم بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیرا خارجہ تب تو آپ کو آئی نیترامیم کا دورہ نہیں پڑا تب تو آپ کو بینظیر بھٹے صاحبہ سے اپنی کمیٹمنٹ یاد نہیں آئی تب تو آپ کو بھٹے صاحب کے خوربانی یاد نہیں آئی کہ ججز نے ان کے ساتھ کیا کیا اور جس ججز نے آپ کو انصاف دیا اتنے تو محسن کشنا بنے اتنی تو رواداری اتنی تو حیارک ہے کہ جو شخص پچاس سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں کیوں انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا انصاف تو رب کریم دے گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدارہ خدارہ آپ آئینی طرح ہمیں ملائیے ہم اس کے لئے بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس حیوان ملائیے اندھیر کمروں میں نہیں کسی کی مرضی منشاہ پہ نہیں رات کے ایک دو بھجے جب اس حکومت کا برعنام لاؤ منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مساویدہ مل گیا آپ مجھے بتائیے مساویدہ آگا صاحب مساویدہ کہاں سے آیا میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں میری معلومات کے مطابق لاؤ منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبینٹ کی اپروول سے وزریعظم کی منشاہ سے اس کی لاؤ ڈیویجن بناتی ہے لوہ منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مساویدہ مل گیا کہاں سے ملا مساویدہ کس نے بنایا مساویدہ کس نے بھیجا مساویدہ کس لیے بھیجا مساویدہ میں پیپلز پارٹی پر میرا بڑا سوال ہے کیونکہ جس سے توقع ہوتی اسی سے سوال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا بلاول صاحب آج نہیں ہیں ورنہ میں مہترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے آپ کی جماعت بٹو ساتھ کی جماعت کیسے آرٹیکلیٹ میں چینج کر سکتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں ملٹری کوٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وامرہم شورا بائینہم اور مومنین کو جب کوئی مسرح ہوتا ہے تو آپ اس میں شورا کرتے ہیں یہ شورا شورا کو شورایت کا اختیار دو جو اختیار نہیں دے رہا چین لپ میں اختیار یہاں چیزیں داؤ یہاں فیصلہ کرو یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مصورہ امران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کئی سے آئے نہیں ہے ڈکٹیٹ نہیں ہوا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کو ملٹری کوٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے آئی ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے لیکن آج اگر یہاں پہ اس حیوان میں آپ ایسے قوانین پاس کرنے جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق انعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتکنیا پڑھنا کے ملٹ سے بار دربدر کیا ہاں میرا لیڈر دربدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کھڑا ہے وہ ٹیل نہیں لے رہا وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں نہیں جاؤں گا ملٹ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن کچھ شروعوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کچھ گئے ہیں میں برا نہیں کہتا ماضی میں بہت سے لیڈرشپ جلاوطن بھی ہوئی ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھوڑ رہے ہو یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کھا وہ کٹو گے آج جو کرو گے یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے ان کو ملٹ ریکوڈ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں یہ آئینی طرح میم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اخوا کر کے اپ ڈک کر کے خواتین کو اٹھا کے صرف شریعہ رافریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا جو آپ نے وہ سلسل آج بھی رکھا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بسد اعترام کروں گا جناب ڈپڈی سفیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں یہ غیر آئینی ترامیم ہے یہ غیر آئینی ترامیم ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں سپیشل کمیٹی بیٹھے وہ عمر یوب سبزادہ حامد رضا بریسٹر گوھر یا آمیر ڈوگر سے بات کریں اور رات کی تاریخی میں آپ ہماری ماں بینیں اٹھا لیں یاد رکھنا یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھ رہ جائے گا اس ملک میں بہت برا حال خدا نخصہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں فوٹر ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے پسٹون کیا بات کریں بلوچ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت صرف طریق انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے جی بی میں ہے سندھ میں ہے کراچی میں ہے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہے اور خیبر بختون خواہ میں ہماری جماعتیں بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تاثر سب کو بڑھنے نہیں دیتی بلوچ پنجابی سندھی پتھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی یہ جماعتیں نسلے کی امتعا سے اوپر اٹھ کے پاکستانیات اور جناعے کے نام پہ سیاست کرتی ہیں جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے ان کو مار ہو گے ان کو بیزت کرو گے آپ اس ملکوں لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دکھیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے جو خیبر پختون خواہ میں ہماری افسی کو نہیں چھوڑ رہے جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے دکھی میں جو ہوا بلوچستان میں بیس مزدوروں کا کیا خصور تھا پنجابی مزدور کا کیا خصور ہے پستون کا کیا خصور ہے جو مزدوری کیلئے بار گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاہج ہو رہی ہے ٹرائبل بلٹ میں یا بلوچ کا کیا خصور ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں آپ انتائینی طرح میم کو سیوان ملائیں اس پہ مہینہ دو مہینے بیس کریں ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے